ہائی رائز اسلام علیکم آئیے چلتے ہیں اجتماعہ دھنباد جھارکھنڈ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جھارکھنڈ جانے کا سفر ہم لوگ گھر سے نکل چکے ہیں عراستے میں ہمارے ساتھی لوگ ہیں اور بہت ہی پڑیم سے ہم لوگ نکل جا رہے ہیں کوئی مشکت نہیں ہے بیٹھنے میں ایک گاڑی پر ساتھ آرہ بندے ہیں ہم لوگ ویسے سیون سیٹر گاڑی ہیں ماشاءاللہ کافی کمپورٹیبل ہیں ہم لوگ نکل چکے ہیں جھارکھنڈ کے لیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جھارکھنڈ جانے کا دریش ہم لوگ پہنچ چکے ہیں پیٹرول پمپیں اور پیٹرول لینے کے لیے ہم لوگ رکھے ہیں یہاں پہ فول ٹینکی کروانا ہے دیکھتے ہیں کتنا لیٹر آتا ہے ویسے 42 سے 45 لیٹر کا چھمتا ہے اور ایک دو لیٹر کم ہی ہم لوگ بھڑھوائیں گے کیونکہ لمبا سا فرطے کرنا ہے لگ بھاک 400 کلیومیٹر چلنا ہے اور ہم لوگ پیٹرول پھر آ چکے ہیں جسیم بھائی ہمارے ہیں یہاں پہ پیمنٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ نکل رہے ہیں آگے سفر کے لیے چونکہ لمبا سفر طے کرنا ہے اس لیے ہم لوگ آرام سے جا رہے ہیں تھوڑا مستی سے جا رہے ہیں کوئی پریشن نہیں لے رہے ہیں ہم لوگ اور یہاں سے سفر کا شروعات کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں ہمارے سفیان صاحب ہیں ڈاکٹر سفیان صاحب یہ تھوڑا ویڈیو بنانے میں مشکول ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں ہمیں سب مسکراتے رہتے ہیں یہ ساحل بھائی کے سامنے آٹھ کے بیٹھے ہیں ان کے بغل میں اور ہم لوگ نکل چکے ہیں دھنباد کے لیے جہاں اعتماع ہو رہا ہے صبح اعتماع ہے اور کوئی دو چلنے کے بعد ہم لوگ جلا کون سا جلا ہے یہ خگڑیا جی خگڑیا جلا میں ہم لوگ رکے ہیں اور سوچے گی سوچے گی تھوڑا چائے ہو جائے پھر یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے اور چائے پی ہیں ہم لوگ اور وہاں سے نکل چکے ہیں یہاں کا راستہ بہت غزب ہے کیونکہ چاروں طرف پہاڑ اور بیچ میں راستہ ہے ماشاءاللہ روڈ بہت بڑھیا ہے یہاں کا روڈ دیکھ کے لکے دل خوش ہو گیا کیونکہ یہ گرامین روڈ ہے کوئی ہائیوے نہیں ہے اس کے بعد حضرت بھی روڈ بہت بڑھیا ہے گاڑی جلتی ہے کافی سمو چلتی ہیں اور ہم لوگ ڈھوک چکے ہیں پیشہ وغیرہ کرنے کے لیے کیونکہ لگ بھاگ دو دھائی سو کلیو میٹر ہم لوگ چل چکے تھے سوچے تھوڑا آرام کر لیں تھوڑا تفری بھی کر لیں ہم لوگ تھوڑا گھومیں ادھر ادھر دیکھیں یہاں کا نظارہ کا بھی آنند لیے پہاڑی علاقہ ہے پھر ہم لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں یہ دیکھ پا رہے ہیں چاروں طرف پہاڑ ہیں یہ جھار کھنڈے میں ہم لوگ چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں لگ بھگ ڈھائی بجے دس بجے رات میں ہم لوگ پہنچے اور وہاں پہ تھوڑا سا ناشتہ وغیرہ بھی کیے اور یہاں دیکھ پا رہے ہیں مارکٹ کا نظارہ ایتما گا جہاں پہ ہیں وہاں پہ مارکٹ بھی کافی زبردست لگی یہ لوگ بھیر بھار بھی ہیں بہت سارے سامان وغیرہ والے ہیں اور ہم لوگ دہوتر گھوم رہے ہیں تھوڑا سا نظارہ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھ پا رہے ہیں باہر سے دور درہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں ایتما دعا کے واسطے بڑے بزرگ چھوٹے بچے سبھی لوگ ہیں یہاں پہ یہ ہمارے بزرگ صاحب ہیں ضعیف ہیں ماشاءاللہ مہت خوبصورت ان کا چہرہ ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ لوگ کوئی پریشر کے ساتھ نہیں آتے ہیں میں نے دیکھا جتنے بھی لوگ ہیں کسی کے چہرے پر کوئی حراثمینٹ نہیں جبکہ لوگ بہت دور درہ سے آئے ہوئے تھے ہم لوگ بتا دیں کہ چھے سو کلیمٹر ہنگولکچر کیا ہے آرڈیا بیہر سے وہ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے جیسے مدین صاحب آرام فرما رہے ہیں کیونکہ کافی تھک چکے ہیں صبح کا وقت ہے دعا ہونا ابھی باقی ہے تو کچھ آرام بھی فرما رہے ہیں ہم آسٹر آرفین صاحب لیٹے ہوئے ہیں تھوڑا سے میں بھی سوچے کہ آنمد تھوڑا سے لیٹ جاؤں کیونکہ پورے رات میں سویا نہیں تھا ہم لوگ جگہ ویسی نہیں مل پائی تھے اور دعا کا انتظار کر رہے ہیں بھگل میں دکندار بھی ہیں وہ اپنا مٹھائی وے مٹھائیاں وگرہ بیچ رہے ہیں لوگ خرید رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آیا ہیں پورے بیہار جھاڑ کھنڈے سے یو پی سے مہرش ٹاکر نٹکہ سے تھوڑا سے میں نے ویڈیو بھی شوٹ کر لیا میں سوچے چلو جو ہمارے ساتھی لوگ نہیں آ پا ہے کسی بھی کارنوش تو وہ لوگ یہاں سے نظارات دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کا دعا پھی بھی میں دکھاؤں گا انشاءاللہ کوشی دیر میں دعا شروع ہونے والی ہیں دعا بھی دکھانے کی کوشش کروں گا جو کہ آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ دعا شروع ہو گئی ہے آپ لوگ بھی دعا کر سکتے ہیں دعا میں شامل ہو سکتے ہیں کافی زبردست دعایں ہی اور پورے امت مسلمہ کے لئے جہاں جہاں ہمارے امت مسلمہ پریشان حال ہے خاص کر کے فلسطین میں جگہ جگہ پہ سب ہی کے لئے دعا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے بزرگانے دین آئے ہوئے تھے علماء آئے ہوئے تھے اللہ پاکست دعا پہ قبول فرمائے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے کافی لمبی دعایں تھیں میں نے تھوڑا سا شوٹ کرا پہلے بتا دوں آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ سوچیں گے کہ اجتماع آگئے ہیں ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں سوچنا ہے کیونکہ میرا مقصد وہ نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ ویڈیو شوٹ کر کے میں جو ساتھی لوگ نہیں آپ آئے وہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا نظرہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اجتماع ہوا کتنی لوگ آئے یہاں ہم لوگ دعا بھی کر لیا انشاءاللہ جانے کی تیاریاں شروع ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں کافی بھیڑ ہیں اور سبھی لوگ چار ہیں کی مطلب جلد سے ہم اپنا گاڑی کے پاس پہنچے ہیں کیونکہ کافی ٹرافک جام ہونے والی ہے آگے پہلے تو بتا دیا ہے گھنٹہ پیدل اور بائک والے نکلیں گے پھر فورور نکلیں گے پھر جو بس سے آئے بھی ہیں باہر سے وہ لوگ نکلیں گے تو کافی تین چار گھنٹے کا سفر ہے سوڑی تین چار گھنٹے کا جام لگنا تیہ ہے تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے نکل جائیں کیونکہ ہم لوگ کے لگ بچار پانسو کلومیٹر ابھی تیہ کرنا ہے گھا جانے کے لیے تو ہم لوگ تجاری کر رہے ہیں گھا جانے کے لیے میں یسین بھائی ساہل بھائی ساہب اپنا چیکٹ بگر اٹھا لیے ہیں جانے کے لیے ہم لوگ نکل رہے ہیں کار کے پاس جہاں کار لگی ہوئی ہی دیکھ پا رہے ہیں کار کے پاس ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہاں کے تھوڑا سا چائے ناشتہ بگر ہو جائے چائے تو مل نہیں پائے گی اپنی بھیڑے میں تھوڑی سے اپنے پاس جو انتظام ہے میں وہ تھوڑا سا کہا ناشتہ بگر کر کے پھر ہم لوگ انشاءاللہ یہاں سے گھر کے لیے رہوانا ہوں گے ہم نکل چکے ہم لوگ اپنا گھر کے لیے اور سب سے بچ ہے اچھا لگا کہ یہاں پہ جو راستہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے کا بائیکار سے تو یہ نظر آپ دیکھ پا رہے ہیں چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے بیچ میں جو روڈ ہے ماشاءاللہ اتنی سموٹھ روڈ ہے بتا نہیں سکتے آپ دیکھ پا رہے ہیں چلنے میں کافی آنڈا رہا ہے ٹھیک ہے گائیس ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ جزائے کرلہ موسیقا 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 موسیقی